اسلام علیکم ناظرین پروگرام بونن ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ صالیت اسلام حاضر ہیں میں آرثوپیڈک سرجن ہوں ہپ اور نی ریپلیسمنٹ آرثوسکوپیز اور فریکچرز مینج کرتا ہوں لو بیک ایک کمر کا درد آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم ای وی ان پہ جو ہپ ریلیٹڈ پین ہے جس کو ای واسکولر نیکروسس کہتے ہیں ہم سپیسپیکلی بات کریں گے جو ہپ سے ریلیٹڈ ہے یہ ای واسکولر نیکروسس بسیکلی ہوتا کیا یہ ہے کسی بھی ہڈی جو ہے انسان کے ہڈیاں وہ زندہ ہوتی ہیں نا الائیو ہوتی ہیں ان کی بھی بلڈ سپلائی ہوتی ہے صرف گوش کی یا سکن کی نہیں ہوتی ہڈیوں کی بھی بلڈ سپلائی ہوتی ہے تو وہ ایک زندہ لائیو چیز ہوتی ہے اور اگر اس کی بلڈ سپلائی رک جائے کسی بھی وجہ سے چاہے وہ چوٹ لگی ہو یا کسی دوائی کی وجہ سے ہو اگر اس کی بلڈ سپلائی رک جائے تو وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا وہ حصہ ہڈی کا جس کو وہ بلڈ سپلائی رکی ہوتی ہے وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو بسیکلی ای واسکولر نیکروسس کہتے ہیں موسٹ کومن افکرس نیک کا فیمر میں ہے جو ہپ کے ایریا میں ہوتا ہے فیمر کا پارٹ اس کا ہوتا ہے سکیفائیڈ بون کا ہوتا ہے جو ادھر تھم کے ساتھ ہوتی ہے ٹیلس میں ہوتا ہے جو فٹ میں ہوتی ہے اور بھی بونز ہیں لیکن یہ موسٹ کومن ان میں ہوتا ہے ایو آسکولر نیکروسس جیسے میں نے ہوتا ہے کہ مین کاسٹ اس کی ہے ٹراؤما فریکچر ہڈی کی چوٹ لگی ہو ہڈی ٹوٹی ہو اور اس انداز میں ٹوٹی ہو کہ اس کی بلڈ سپلائی کمپرمائز ہو گئی ہو اور ٹائم کے ساتھ پتا چلے کہ جی وہ ڈیڈ ہو گیا پارٹ ایک وجہ اس کی جو شاید پبلک میں کم لوگوں کو اس کا پاتا ہو وہ ہے سٹیروائیڈز ڈرگز ہیں جس میں سب سے اہم ہیں سٹیروائیڈز ڈرگز باقی بھی ہیں جو لوگ ڈرگز یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈز ان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جو مین ہے وہ ہے سٹیروائیڈز سٹیروائیڈز مین ریزن ہے وہ یہ سٹیروائیڈز کچھ لوگ لیتے ہیں کسی اور بیماری کی وجہ سے مثلا کسی کو نیفراتک سینڈروم ہے کنی کا پرابلم ہے کچھ لوگوں کو کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو فیزیشن سبسکرائب کرتے ہیں پریسکرائب کرتے ہیں سٹیروائیڈز تو وہ مین بیماری کو کلی ہوتی ہے بیسیکلی لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایوازکرر نیکروسیز بھی کر سکتی ہے یا کر دیتی ہے تو لوگ اس میں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے یا کچھ لوگ اس کا میس یوز کرتے ہیں سٹیروائیڈز کا اس کو یوز کرتے ہیں درد جوڑوں کا درد ہو یا بھی کوئی مسکلر پین ہو تو لوگ کچھ لوگ سٹیروائیڈز یوز کرتے ہیں یا کچھ لوگ پریسکرائیب کرتے ہیں سٹیروائیڈز از اپین کلر تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتے ہیں یہ ایک ایوازکرر نیکروسیز ایک ٹیریبل پرابلم ہے پین تو دیتا ہی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ارلی ٹائم میں آ جاتے ہیں جس سے ارلی ٹائم میں آ جاتے ہیں تو اس کا علاج کرنا تھوڑا بہتر ہوتا ہے آسان ہوتا ہے ریزرٹس اس کے اچھے ہیں لیکن زیادہ لوگ لیٹ آتے ہیں کیونکہ وہ پین جب ہوتا ہے ان کو ہلکا سا پین ہوتا ہے وہ ایک دن ہوتا ہے تو پھر دو دن غائب ہوتا ہے پھر تیسرے دن ہو جاتا ہے پھر وہ پیرس نمول لے لی یا کوئی ہلکا پھلکا پین کے لئے لے لیا ٹھیک ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں یہ مسکولر پین ہوگا چلو آج میں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ لیٹ آتے ہیں آسپیٹل میں تب تک وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو وہ جو ارلی ٹریٹمنٹ ہے وہ پھر پوسیبل نہیں ہوتی ہے لیٹ سٹیج میں اگر ہم سپیسیفیکلی ہپ کی بات کریں لیٹ سٹیجز میں ایو آسکولر نیکروسز ہپ میں تو ہم ہپ ریپلیسمنٹ ہی کرتے ہیں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ اس کے لئے ہم پہلے بھی کچھ پروگرام کر چکے ہیں آئندہ بھی کچھ پروگرام کرتے رہیں گے کیونکہ ہپ کا جو پروبلم ہے ہپ اور نی کا وہ کامن ہے آل آور دی ورل اور ہمارے ملک میں بھی یہ ایک کامن پروبلم ہے تو اس کے لئے ہم کچھ پروگرام کرتے رہیں کیونکہ میری مہن سب سپیشیلٹی ہپ اور نی ریپلیسمنٹ ہپ اور نی ریپلیسمنٹ اور پروبلمز تو اس کا لیٹر سٹیجز میں تو ہم پھر ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ نہیں کرتے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ پیشنٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہوتا کہ اب ہم ریپلیسمنٹ آپ کر دیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلینیکل اگزیمنیشن پہ انبیسٹیگیشن پہ اے واسکلر نیکروسس کس سٹیج پہ ہے پیشنٹ کی کمپلینٹس کیا ہیں پیشنٹ کی ایج کیا ہے کتنا اس کو پینیفٹ ملے گا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ میں جنرلی سپیکنگ کہ اگر اے واسکلر نیکروسس ایک دفعہ ایڈوانس سٹیج میں پہنچ جائے سونر لیٹر یو الینڈ اپ بیدہ ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ آج کریں سال بعد کریں لیکن آپ کو کرانا ہی ہوگا کب کرانا ہوگا یہ آپ کو آرثوپیڈک سرجنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ فردر یہ مین جو ٹیک ہوم میسیج ہے اس پرگرام کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو اسپیشلی اس طرح ہپ پین ہو پھلے مائلڈ سا ہو کبھی کبھی ہو کبھی نہ ہو یا کوئی چھ لوگ بیماری کسی دوسری بیماری کی وجہ سے سٹیرویڈز لے رہے ہیں تو وہ ہمیشہ آرثوپیڈک سرجنٹ سے کنسل کر لیں کہ یہ ہمیں ہپ ریٹڈ پین یا رسٹ میں یا فوٹ میں یا اس طرح پینز ہو رہے ہیں بونی پینز ہو رہے ہیں تو کیا اس بیماری کی یا اس دوائیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے تاکہ ارلی بیماری کیچ ہو جائے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے اپنا اور اپنی فیملی کے صحت کا خیال رکھے گا دسپلی پی میرے نمبر ہے اینکہ کسی نے دسکس کرنا ہے یا فردھر اپوانمنٹ لینے یا رہے ہیں یا رہے ہیں موسیقی Thank you